ناظرین گریگ جس کو یونان کے نام سے جانا جاتا ہے آج کس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جنوب مشرقی یورپ میں واقعہ قدیم تہذیبوں کے حامل ایک ملک یونان کی یونان یہ کہہ مسلم ملک ہے اس ملک کو یونان گریگ اور گریس کے نام سے جانا جاتا ہے تو وڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نہیں آنے والی ہر وڈیو بھر وقت آپ تک پہنچ رہا کریں ناظرین اس ملک میں کم و بیش 20,70,000 قبل مسیح کی زندگی کے آثار ملتے ہیں 32 قبل مسیح میں جب لوگوں نے زراد کے پیشے کو اپنا کر اپنی زندگی میں بہتری لائی تو یونان وہ پہلا ملک تھا جہاں یہ تیذیبیں رونما ہوئی تھیں سال سال کر کے صدیان گزرتی گئیں یہاں تک کہ ہاشا منشی خاندان کی نظر یونان پہ پڑ گئی یہ ایک فارسی سلطنت تھی جو کہ ایک عظیم ایرانی سلطنت تھی سکندر آزم کی یونان فتح کے سار سال بعد سکندر آزم کی وفات ہوئی اور اس کی بنائی ہوئی سلطنت جو انڈیا سے لے کر یونان تک اور دیگر کئی ممالک تک پھیلی ہوئی تھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی اور کچھ ہی سالوں میں یہ ٹوٹ کر کے ہی حصوں میں تقسیم ہو گئی دو سو قبل مسیح میں جب رومی سلطنت اپنے عروج پر تھی تو رومیوں نے یونانیوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بناتے ہوئے اسے اپنے قبضے میں لے لیا مغربی رومی سلطنت تقریباً پانچ سو سالوں تک قائم رہی جبکہ مشرقی سلطنت جیسے بازلتینی سلطنت کہا جاتا ہے جس میں یونان اور ترکی بھی شامل تھے ایک ہزار سالوں تک قائم رہی اس ملک کا ٹوٹر رکبہ ایک لاکھ اکتیسہ ہزار نو سو ستامن مربع سکر کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کا چھانوہ سب سے بڑا ملک ہے اس ملک کی عبادی ایک کروڑ بارہ لاکھ افراد کی عبادی کے ساتھ دنیا کا اکاسیمہ بڑا ملک ہے یونان یورپی یونین کا بقائدہ ممبر ہے یورپ کے دوسرے ممالک کی طرح یونان کی کرنسی کو بھی یورو کہا جاتا ہے اس ملک کا کارلنگ کورڈ پلس تینس ہے پاکستان سے یہ ملک تقریباً سار ہزار کلومیٹر سے زائے دوری پر واقع ہے اور یہ ملک پاکستان سے وقت کے لحاظ سے تین گھنٹے پیچھے ہے ایتھن یونان کا دارالحکومت ہے اور یہ شہر یونان کے عظیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے جمہوریت کا تصور بھی پہلے یونان میں ہی قائم ہوا تھا اور وہاں سے یہ طرز حکومت دنیا کے دیگر ممالک تک پہنچا ایتھن چہر کے عبادی بیالیس لاکھ کے لگ پگ ہے یعنی یونان کی ایک تہائی عبادی اسی شہر میں عباد ہے یونان کی سرہدے ترکی، البانیا، مکدونیا یعنی کے میسوڈونیا اور بلغاریہ جیسے ممالک سے ملتی ہیں دوہزار چھے میں یونان میں مسلمانوں کو مساجد بنانے کی اجازت مل گئی تھی یونانی زبان ہی یونان کی قومی زبان ہے جبکہ ترکی، بلغارین، رومانی اور دیگر کئی ایک زبانیں اس ملک میں بولی جاتی ہیں تو دوستوں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے تھانکس ور واشنگ اللہ حافظ